بلائیں آئیں گی کھا جائیں گی تم دونوں کو السلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ آج یہاں پر جی تھوڑا بہت دھوان ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں نے جلایا ہے کچرا جنوروں کا جو ہوتا ہے گوبر وغیرہ اور کورا کرکٹ نیچے جو بھونسے سے کٹھا ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر جلایا ہے اسی وجہ سے تھوڑا بہت دھوان ابھی بھی ہو رہا ہے اور بھائی صاحب یہاں پر جی پتریاں لگ چکی ہیں جو بینس کی نیو کھر لیائی تھی یہاں پر جی سیڈوں پر مضبوطی کے لیے یہ ایک پتری ہو گئی یہ دو ہو گئی اور اس طرح نا چانو کونوں پر دو دو پتریاں لگائی گئی ہیں اور فیلال بینس اپنا مزے سے چارہ کھا رہی ہے آج جنوروں کو یا تھوڑی مد نیم کی پتریاں ڈالیاں تو یہ ایک پتہ نیچے گرا پڑا ہے جی میں جات کر کھلاتا ہوں کنگ کو دیکھتے ہیں کھاتا ہے کہ نہیں باقی بڑے جنور تو بھائی صاحب فل کھاتے ہیں مزے سے یہ کھڑا ہے جی کنگ آجا بھائی کھالے کھالے پتہ یار جی کھج بھی کھوج رہا ہے ایدھر دیکھ بھائی کیا ہے یہ کھالے 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 کھائے گا کھالے بھائی نہیں کھا رہا ایدھر نیچے آیا ہویا ہے چبا ہوا ہے سارا اسی وجہ سے نہیں کھائے گا میرے خیال سے یہ کھاتا ہوئی سے پتہ اگر یہ چبا ہوا نہیں ہو تو پھرال یہ بھائی صاحب دودھ پینے چلا گیا اس کو صرف دودھ پینے کی پہنے تھی اور کوئی ٹینشن نہیں یہ اپنا ایدھر سینگوں والا بکڑا لو فریق کر رہا ہے مزے کر رہا ہے اوئی اٹھ جا اب یہ لڑے گا لڑتا بھائی صاحب بہت زیادہ اتنا غصہ کرتا ہے نا پتہ نہیں کیوں ہاں بھائی اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ یہ دیکھو بھائی صاحب یہ دیکھو یہ دیکھو وہ تھی ساری خراب چبی ہوئی تھی ان لوگوں نے نیچے پیروں کے چبائی ہوئی تھی اسی وجہ سے اور یہ والی اس نے پوری ٹینی بھائی صاحب پتیوں کی اٹھا لیا ہے اور ایک ہی بار بھائی صاحب کھا رہا ہے ساری چاندی سیکنڈوں میں آج تک مکمل طور پر نگل جائے گا یہ دیکھو نگلی گیا دو تین پتے باقی رہ گئے ہیں واہ بھائی واہ یہ بھی کھا لے گا بھائی صاحب یہ تو بڑے شونک سے کھا رہا ہے اصل میں جنواروں کافی شونک سے کھاتے ہیں بہت زیادہ شونک سے کھاتے ہیں کڑوی تو ہوتی ہے لیکن شونک بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو کھانا ہے اسی وجہ سے بھائی صاحب یہ بھی چبا آ گیا اور ان کو خون کو بہت زیادہ صاف ہوتی ان کے میدے کو ان کی پیٹ کی میماریتیں ساری جنواروں کو ختم ہو جاتی ہیں نیم تو ایسے بھی فیدمانہ انسانوں کے لئے اور سب چیزوں کے لئے اسی وجہ سے یہ بھائی صاحب کھا گیا اور ادھر آئی تینکو بینس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے میں نے پہلے بھی دکھایا ہے اور ادھر ان کے پاس یار پڑی او بھائی یہ تو پہلے بھی آ رہا ہے مارنے کے لئے مجھے یہ دیکھو کتنا غصے والا ہے ان کے پاس پڑی بھی بھائی صاحب کافی زیادہ ہے اوہ ارام کر یار بینس پتن کیوں بھائی اوہ اوہ تیری بھائی اوہ بھائی اوہ اوہ بھائی ارام کر کہیں یہ تو بھائی صاحب اچانکی آ جاتا ہے ایسا مجھ بھی نہیں لگنے دیتا کہ کیا کاب دیا بھائی صاحب اچانکی یار دم ایسے آتا ہے آپ دیکھو کتنا غصے سے کھڑا ہے میری طرف شکر اس کی رسی نہیں نکلی نہیں تو اس نے نیچے پڑھنا تھا اور وہ اٹھا کر پھینکنا تھا نومان اور شہزاد دونوں بھائی صاحب ادھر ایک گڑا ہے اور اس گڑھے میں گسے اور وہ گڑھا جو ہے کافی گہ رہا ہے ان لوگوں نے آپ نے آپ نہیں نکل پانا مجھے لگ رہا ہے تو ان کے ساتھ پڑھیں گے تھوڑ بہت کیا آپ لوگ نہیں نکل پاؤ گے اور یہ وہ سب بلائیں آئیں گی کھا جائیں گی تو یہ جو سامنے سرسوں کے کھیت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ تو گندم کا کھیت ہے اور وہ سامنے بڑے بڑے جو نظر آ رہے ہیں وہ سرسوں کے کھیت ہیں اور ان میں چاڑا تو انہی میں ایک گڑا ہے تو یار اس کے پاس چلتے ہیں ان دونوں کے پاس اور ان کو تھوڑے نا پڑھیں کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر میں خود ان کو نکال دوں گا ٹھیک ہے نا اور یہ در جار جیے گائے بور رہی ہے بار بار آئی تھی پتہ نہیں اس کے دودھ کا ٹیم ہو گیا دونے کا یہ پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے یہ بچھرا بھی تیار کھڑا ہے اپنا بھائی سب دودھ پینے کے لیے ہاں بھائی تو آپ جار ان کے پاس بھی چلتے ہیں نا فٹا 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 بچ سے میری ٹانگوں کی نئی چیز میں آ جانا تھا ہاں بھائی مزا آ رہا ہے ہاں نکلا رہا ہے مزا آنے پہ مزا آنے پہ مزا آ رہا ہے مزا گرمی ٹھی جی گرمی ہو رہی ہے تم کو کس نے کہا تھا کہ یہ درجہ و اندر ہے چل سو جا تم ہی سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ میں تو پھر جا رہا ہوں بھائی تم سارے دن کی یہی پر رہو گے میں تو جا رہا ہوں میں نے تم کو نہیں نکالا بھائی میں نے نہیں نکالا تم کو بھی نہیں نکالا ٹھیک ہے میں اچھا ایک منہ میں جا رہا ہوں ایک منہ اب تم جو ہے یہی پر رہو یہی پر رہو تم دونوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا بس میں تو گیا میں تو گیا بلائیں آئیں گی کھا جائیں گی تم دونوں کو کیا ہے میں تو جا اچھا رو رو تم دونوں رو اچھا ایک منہ تم دونوں کو ہم مسکین ہیں میں غریباں میں بچاراں میں مسکینہ مجھے گھار والے کچھ نہیں دیتے بہلے ہیں دوڑ پر ہے مجھے گھر میٹے گھر بہن کہنے آپ میں میں چاہتے ہیں میں کریں گھر میں کریں گھر میں کریں گھر نہیں کریں گھر پہ میں چاہتے ہوں گھر آجا پھنے بے بہنے بھائی شایب آجا ہے پھر پھر جانا ہے پھر پھر آندھر جانا ہے جا لوں پھر یہ آہاں بھائی گرگی کان کے نیچے میں لگاؤں گا تمہیں اگر آپ تم نے گندم ہوئے گا نا تو پھر کان کے نیچے میں لگاؤں گا آو جی رونے لگیا بھائی سا شہدان اچھا کیا کہیں چور تو نہیں آگے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہو تو خیر خیر شاہد ادھر آو بھائی میں تو یہ یار بھائی صاحب جانبوچ کر یہ بھی میرے ساتھ پر ایک کر رہا تھا کہ مجھے کوئی چوٹ آگے اتھی پتہ ہے کیا گندم 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 پھر ہو جاتی ہے کچھ جوا پڑا ہے تو دانا آپ کو نہیں ملے گا نا آپ کو آٹا ملے گا کوئی چیز بھی نہیں ملے گی ٹھیک نا اور نہ ہلاو نا یہ بھائی سام نقصان گھتے ہیں آپ سر سو تو رہا ہے وہ ادھر پھر سے گندم میں گھس ہوئا ہے تو اس کو میں یار بھائی نکالتا ہوں بیج پلار ٹھیک بھاگہ بھاگ آیا بھار اب جب میں چلتا ہوں گھر کو کام اگرہ کرنے ہیں تو یہ یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا ان سے گندہ مزایا نہیں ہوتا وہ ادھر پھر گس گیا بائشاں اور ادھر یہ پھر چھپ گیا یہاں پر چھپا پڑا ہے یہ نکل آیا تو یار ان کو رہنے نہیں آتے ہیں اگر میں ان کو تان کروں گا تو پھر یہ اور زیادہ کھیل میں آئیں گے اور زیادہ نقصان کریں گے اسی وجہ سے ان کو آپ نے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر نقصان کام کریں گے کل حال میں گھر آیا ہوں اور مجھے ایک چیز نظر آئی ہے یہ آپ لوگ چیک کرو یہاں سے آپ لوگ گیس کرو کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے اندازہ لگا ہو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ کیا چیز ہو سکتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب یہ چیک کرو یہ اب بھی آپ لوگ کو شہد ملوم نہ ہو پا رہا ہو یہ اب ملوم ہوا ہوگا شہد یہ ہیں لیمبو یہ لیمبو بھائی صاحب کوئی عام لیمبو نہیں ہے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ لیمبو کوئی خاص قسم کے لیمو ہیں یہ لیمو ہیں اس پودے کے آپ لوگوں کو جو سامنے والا پودہ نظر آ رہا ہے اس کے ہیں یہ پودہ ہے دیسی لیمو کا اور اسی نے یہ اٹھائے ہوئے تھے اور جی آپ لوگ چکرونے یہ والا جو جیلو والا ہے لگ رہا ہے کوئی بڑا سا ممرود ہے اس نے اٹھائے ہوئے تھی اصل میں اس کا موسم یہ نہیں ہے لیمو اٹھانے کا اصل میں موسم عبر آ رہا ہے یہ گرمیوں میں اٹھاتے ہیں تو آپ لوگ چک کر سکتے ہو کتنے پھول اس نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ دیکھو سفید سفید آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوں گی ابھی تو اس نے یار بہت زیادہ پھول اٹھانے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر تاکہ اس نے پھول یا پھول ہے چاروں طرح اس کے جار پھول ہی پھول ہیں سردیوں میں یار اس طرح کچھ کم کم مطلب اٹھاتے ہیں کوئی نہ کوئی لیمو اٹھاتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ وہ یہاں پر کوئی لیمبو مجھے نظر آ جائے ہاں یہ اندر پڑے ہیں دو چھوٹے چھوٹے لیمبو یار یہ لیمبو اور ادھر دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر بھی اس نے اٹھایا ہوئے ہیں یہ آپ لوگ چک کرو یہ لیمبو اور بھی کافی زیادہ لیمبو ہوں گی یار پھر بھی یہ آپ لوگ چک کر سکتے ہو کتنے لیمبو ہیں اس سے موٹے موٹے لیمبو یہ گرمیوں میں لیتے ہیں فیلال تو یار سردیان اسی وجہ سے اور اس کا سیزن بھی نہیں ہے اسی وجہ سے جی لیمبو کام کام ملتے ہیں لیکن انشاءاللہ جب گرمی آئیں گی نا تھوڑا مطلب گرمی میں جب وہ شکنجی کا موسم ہوتا ہے سیزن ہوتا ہے اس وقت میں آپ لوگ کو دکھا ہوں گا کہ اس کی اوپر کتنے لیمبو ہیں اور کتنی بہار ہے اس کی پر اس سے اسے بہت زبردست قسم کی لیمبو ہوتے ہیں حقیقت میں بڑے موٹے موٹے چنے کی فصلوں میں بران پر کھیت ہیں ہمارے چنے کی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چاروں طرف چنے چنے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں بیچ میں تو تھوڑا رقبہ غیر آباد ہے اور وہ ادھر سامنے آپ کو انگلی کے سامنے سبزہ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ایسے ہی شروع ہوتے 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 بھائی سب یہ چنے چنے ہیں چاروں طرف اور ماشاءاللہ اس سال چنے فلال تو یار ٹھیک پڑے ہیں لیکن اب وہ بارش مانگ رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نا ان کو خوشکہ ہو رہا ہے اور نیچے تھوڑا بہت جل بھی رہے ہیں اب تک ٹھیک رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن اب یار بارش مانگ رہے ہیں تو اللہ کرے یار بارش آ جائے پھر یہ چنے انشاءاللہ اٹھ جائیں گے ٹھیک � میں نے نمار کو بھی جلدی سے بیہر نکال دیا تو بچہ راج کے سلا کو جی پر ختم کر دیتے ہیں آئی ہوپ اب لوگ کو جی والا بلوگ اچھا لگ ہوگا اگر اچھا لگ ہو تو لائک کیجئے اچھانے پڑے سفر کیجئے ملتے ہیں بہت جال کس نے ہی ساتھ کس نے اندازمی میں دیا ہے تب تمہیں اور ہمیں اللہ کی سوامان میں اللہ حافظ